اسلام علیکم امید ہے آپ سب حریت سے ہوں گے اوکے لازٹ ٹائم میں ہمارے دسکسنگ اپاوٹ فار این وائلوپ کاؤنٹر کنٹرول ریپیٹیشنز اور جن کی مدد سے ہم نے ایک فگر بنای تھی چیک بوٹ پیٹرن جس میں سٹار اور سپیس کے کمبینیشن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اور لازٹ ٹائم کی جو اگزیمپل تھی اسے یہ تھوڑا سا ہمیں شخ ہوا کہ زیادہ تار جو فگرز ہیں ان میں یہ لوپنگ بڑا جوز ہوں چونکہ لوپنگ جو فگرز ہیں ان کے اندر ہمیں پرنٹنگ کرنی ہے we're using only stars یا some other symbols اور انہی کو ہم نے repeat کرنا ہے اس لئے بیٹر یہ ہے کہ ہم فگرز کی زیادہ examples کریں اس سے ہمیں understanding زیادہ اچھی آئے گی تو اس لئے ہم آج ایک hollow square کی example کریں گے we have to print a hollow square using stars and of course using loops لیکن اس میں ایک نئی چیز بھی آئے گی اس کو میں بعد میں ڈسکس کروں گا تو سب سے پہلے جو ہے کہ basic جو طریقہ تھا جو ہم نے chapter number one میں کیا کہ آپ simple stars کو ویسے ہی print کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ایک figure کو چاہتے ہیں screenkeeper show ہو وہ ہم see out statements کے ذریعے اسے لکھ دیں تو یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے 6x6 ایک جو square ہے اس کو print کرنا hollow square سے مراد یہ ہے کہ اس کی صرف boundary show ہوگی جو اس کا اندر central area will remain empty اگر solid square آجے تو پھر آپ نے ہم سارے stars کو fill out جو ساری spacing ہے اس کو fill out کر دینا ہے with using star تو پہلی لائن میں ہم نے 6 star print کی ہے second میں first اور last میں ہم نے star لگ گیا اور باقی ساری spaces fill out کر دی اور اسنا fifth row دک یہی چیزیں repeat کی and 6 میں again ہم نے سارے والم جو stars ہم سے 6 star وہ print کر دی تو جب ہم اسے execute کریں گے تو وہ گیٹا square لیکن یہ جو figure ہے یہ آپ کو تھوڑی سی ہمیں square لگ نہیں رہی حالانکہ theoretically ہم نے 6 stars lengthwise اور 6 stars widthwise ہی print کروایا ہے لیکن یہاں پر تھوڑا سا ہمیں جو issue آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ c++ میں جب ایک row میں کچھ چیزیں characters ہم print کرتے ہیں تو ان کے درمیان spaces بالکل نہیں ہوتی لیکن جب آپ ایک column کے اندر چیزیں لے کر چلتے ہیں جیسے یہ this is a one star and اسی column کے اندر یہ second element آ رہا ہے لیکن ان دونوں کے درمیان تھوڑی سی space آ رہی ہیں تو اس لئے تھوڑی سی جو ہے figure ڈی شیپ ہو جاتی ہے اس لئے ذرا چونکہ ایک square جب ہم بات کر رہے ہیں تو ایک square نظر آنا چاہیے تو ہم میں اس c++ کی جو built-in تھوڑی سی problem ہے اس کو کیسے حال کریں گے کہ ہم جو ہے row wise بھی ایک ایک space کا اضافہ کر دیں گے تاکہ column wise اور row wise سیم ہی pattern رہے تو یہ میں نے ان میں ایک ایک space کا اضافہ کر دیئے which is total 5 اور باقی سینٹر میں پھر ہم spaces لگائیں گے the best way is کہ اوپر والے star کے ساتھ آپ اسے align کر دیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 spaces ہم اس میں add کر رہے ہیں اوکے تو جب ہم اسے print کرتے ہیں so it look like a star تو پیش اگر previous figure ہو یا new one بات یہ ہے کہ دونوں میں ہم نے sterics ہو print کرنا ہے تو جو new figure ہے اس کے اندر کیا ہوگا کہ یہاں پر patterns print ہوں گے star space star space کا تو چلتے ہیں اس کے طرف کہ اس کو ہم کیسے looping جاتی ہے print کر سکتے ہیں first we will try to use while loop and then for loop and then اس کے اندر ہم تھوڑی سی amendment کریں گے جسے ہمارا بہت زیادہ time save ہو جائے گا so there are three types تو سب سے پہلے کام کیا ہوتا ہے کہ ہم اسے comment کر دیں جو ہمارا previous way ہے ایک تیرے کہ آپ ہر line کو comment کریں like this لیکن اگر اسے ایک سے زیادہ lines ہیں تو پھر اس میں کافی time لگے گا اس لئے better یہ ہوتا ہے کہ star hash and star use کریں اور جہاں تک آپ نے print کروانا ہے comment کروانا ہے end پہ بھی star اور backslash لگا لگا چلے جیے میں نے کام فتم کر لیا ایک bracket ہماری کام ہے تو bracket لگا لیتے ہیں تو کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمیں اس figure کی strategy بنانی پڑے گی سب سے پہلے اس figure کی strategy بنانی پڑے گی بھائی کریں گے کیسے the best ways simple ways کہ پہلے آپ جو top ہے اس کو print کر لیں جو اس کے اندر space star کی combination آ رہا ہے جب اس کو print کر دیا تو پھر ہمیں ہمارے پاس جو بقی center والی rows ہیں second third i think ساتھ pen آ جاتا زیادہ اچھی بات ہے تو top will be printed separate اس کے لئے ایک wire look لگے گا اور وہ top کی جو ہمارے پاس pattern ہم اس کو print کر دے گا پھر اس کے بعد second third and up to fifth row چونکہ یہ ساری same ہیں loop سے print ہوں گی جس کے اندر ہمارے بات second row print ہوگی پھر third پھر fourth اور جیسا کہ ہم نے check board pattern میں دیکھا کہ جب آپ نے 2D shape کو print کرنا ہوں جیسے کہ یہ second row سے لے کر fifth row تک ایک rectangle بنتی ہے تو پھر ہمیں double loop لگانا پڑ گا اوکے فائن اور پھر last میں ہم جو sixth row ہے جیسے ہم نے top کو print کیا اور اسی طرح ہم bottom کو print کریں تو 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 چلتے ہیں تو تو بسم اللہ رحمان رحم 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 تو first we have to define some variables چونکہ while loop ہے تو while loop میں تو ہم ہم ساتھ ساتھ تینٹی جی define نہیں کر سکتے that will be i j k چونکہ تین loop لگ رہے ہیں اگر زیادہ لگے تو ہم مزید لگا لیں گے اوکے جی سب سے پہلے کمنٹ کرتے ہیں کہ top row printing اچھا جی وہ کیسے ہو کی while bracket i is less than جو سب سے پہلے i کو define کرنا بڑے چلیں نیچے figure لگی ہے اگر آپ کو نظر آ رہا تو کمنٹ جو کیا یہ ہی ویسے ہی تو اس کے اندر آئی کو ہم کدھر تک ہمیں لے کے جانے چاہیے سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے printing اس کی کرنی ہے star space کی تو بے شک میں اس کی body پہلے لکھ دوں تو اس سے بھی ہمیش تھوڑا زیادہ اچھا سمجھنے کا موقع مل جائے گا یہاں پر ہم print کیا کر رہے ہیں combination کس کا star space کا see out star and see out space اب بہت لوگ کہیں گے star اور space کو کٹھا کیوں نہیں لکھا کٹھا بھی لکھ سکتے لیکن بہت کو questions آجتے ہیں کہ you have to use only output statements which are these see out star see out space کو پھر اس تنا کو تھوڑا سا confusion نہیں ہوگی جب یہ pattern ہم repeat کر رہے ہیں تو پھر ہم نے دہنے اس pattern کو ہم نے کتی نہ پرینٹ کرنا تو this is 1 2 3 4 and 5 and 6 تو 6 دفاع repeat کرنا تو i should be less than equal to 6 چونکہ square کی ہم نے یہ pattern بنا دیا یہ y loop کیا کرے گا یہ y loop پہلی line کو print کر گئی اس کے بعد چاہیے اس کے بعد ہمیں چاہیے next line تو اس پہ جانے کے لئے جیسے last time ہم دیکھا تھا کہ ہم نے backslash نہیں لگا جا تھا تو ہمارا کام حراب ہو گیا تھا تو اس قلتی سے ہم آج سیکھیں گے اوکی یہ چیز کر دے گی یہ ہمارا جو counter ہے جو cursor ہے اس کو next line بے shift کر دیں اوکی next phase ہے next phase ہے کہ we have to print bottom oh sorry center 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 and square printing اوپس the spelling mistakes ready ہو رہی ہیں اوکی اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں while first line آپ نے print کرنی ہے to while j is less than something لیکن یہا پر دیکھیں چونکہ ہم نے یہ سارے کا سارا bottom print کرنا ہے تو ایک counter چاہیے ہمیں row wise کے لئے اور ایک counter چاہیے ہمیں column wise کے لئے روز print کرنی 1 2 3 and 4 پہلا loop کیا ہوگا روز کے حساب سے ہو جائے کہ j is less than equal to 4 اور اس کی body start کر رہیتے ہیں next جو ہے ہر row میں ہم نے print کرنی یہ اس کے حلاس سے ہوگا ہر row میں ہم نے print کیا کرنا we have to print star some spaces and star اب اس کو کیسے کیا جائے تو اس کے لئے ہم کر لیتے ہیں j کے بعد k کا counter ہے تو k is less than کتنی دفعہ کتنے چلنا چاہیے loop this is one star this is one star اور center میں کتنے elements are spaces آ رہی ہیں تو اگر جب اوپر ہم دیکھیں تو پیچ تھا وہ six times repeat ہو رہی that mean there are 12 characters تو k کو ہمیں 12 دفعہ repeat کرنا چاہیے اور 12 times میں وہ شروع میں star print کرے اور center میں spaces the best way ہے اس کے لئے ہمیں if condition use کرنی پڑی وہ کیسے ہے k is equal to one print star c out steric اگر وہ نہیں ہے تو پھر else else if k is equal to last one جو ہے چونکہ ہمیں last one بھی star چاہیے تو اگر k value 12 ہے again star port کریں اوکی باقی ہے اگر k value 1 بھی نہیں ہے 12 بھی نہیں ہے تو else c out space print کریں تو یہ کیا ہوگا ایک line کے اندر پہلی line start میں print کرے start center میں تمام spaces چونکہ وہ ہی cells میں cover ہو گئی ہیں اور last والا جو جب اس کی باری آئی کریکٹر کی تو تب بھی سیری back slash and aap and l use کر سہتے ہیں چلے دھر and l لکھ لیتے ہیں and so on اور اس کے بعد یہ چیزیں repeat ہوتے جائیں لگن as we are using while loop k کا counter ہمیں اوپر دبارہ سے define کرنا k is equal to 1 تا کہ ہر دفعہ k ki value 1 ہو پھر 12 values جو آپ نگلتیاں کرتے ہیں اسے سیکھتے جائیں اور while loop میں اگر ایک while loop کو آپ نے بار بار کسی دوسرے while loop میں use کر repeat کرنا ہے اس کا counter ہر پر initialize آپ کو دوبارہ کرنا پڑے گا اس لئے میں نے یہاں پر kaki value نہیں لکھی تھی ہمارا center face بھی print ہو گیا ہے اب ہم نے last پہ جانا ہے تو last کے لئے ہم دوبارہ یہ والا pattern use کر لیتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ top اور bottom تو enter this one is top row تو یہاں پر آجے bottom row printing اور اس کو میں paste کرتا ہوں i چونکہ پہلے use ہو جو کہا ہے aij k تو ہم use کر لیتے ہیں l چونکہ l ہم نے define نہیں کیا تو we have to define l is equal to one چونکہ اس کو ہم نے ایک ہی دفعہ use کرنا ہے and that's it اوکی ایک دفعہ پروگرام کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کہ we have defined four variables پہلے ہم top row کو print کر رہے ہیں جس میں patch ہے مطلب patch سے مراد یہ کہ ہم دو چیزوں کو کٹھا لے کر print کر اس لئے ہم نے loop کو six times repeat کیا جو کے اندر دو چیزیں آرہی ہیں star and space next پھر ہم نے جو اس کا center ہے اس کو اس کے اندر چار روز آ رہی for printing four rows اور next جو ہم نے column لگایا ہوا ہے وہ ہے ایک row کے اندر print کرنے کے لئے تو printing column values انہیں row تاکہ جب ہم دوبارہ کبھی program پھڑیں تو ہمیں loops کا پتہ ہوں کون سا loop کیا س print کر رہا جب first value start then 12 start و باقی تمام پہ space تو یہاں برا ہم نے false conditions کو use کیا اور bottom row کو بھی ہم نے print کر دیا تو چلنے بس میں لگا کہ ہم print کرتا ہے اور یہ تو پتہ نہیں کیا سے کیا چلتا جا رہا ہے and this is like infinite loop why because ایک بہت بڑی غلطی کی انکریمنٹ نہیں لگائے کاؤنٹر پہ وہ تو ہمیشہ چلتا جائے گا وائلو پہلے والے نہیں ہتم ہوگا تو تو cleans plus plus i آئے آئین plus plus k down plus plus j and last پہ plus plus l تک اتنی بیسک سے گلتی ہم سے ہوگی اوکے جی اب کا مسئلہ ہوگیا اوکے تو ایشو کہاں پر آرہا تھا کہ if k is equal to 1 k کی value 1 کے برابور لکھنی ہے ہاں پر کہا کہ ایک ہو تو 1 assign ہو رہا this one was the issue کوئی error بھی نہیں آیا لیکن ہمارے پاس جو loop ہے it was an infinite loop اس لئے یہاں پر double equality check کرنی ہے اس لئے we have to put double equal ہم assignment نہیں کروا رہے ہم equality check کر رہے ہیں اس کو ہم save کرتے ہیں now run again so this is our star ایک جو تھوڑا سا مسئلہ آ رہا وہ یہ ہے کہ ہمارا جو star space والا pattern تھا star space star space star space and end پہ start یہ star align ہونے چاہیے okay fine آپ اس کو ہتم کر سہتے ہیں کیسے کہ یہاں پر دیکھیں ایک star زیادہ آ رہا that means جو center والا loop ہے ادھر ہمیں کتنی بار repeat کرنا چاہیے only 11 time so this is it یہ آپ execute کر کے دیکھ سکتے ہیں now this is equal so that's it اب چلتے ہیں کہ فارلوپ کے ذریعے ہم کیسے سے کر سکتے ہیں اور next اس سارے جنجٹ سے کیسے ہم نکل سکتے ہیں جس میں بار بار ہمیں top کے لئے لیدہ کرنا پڑا bottom کے لئے لیدہ کرنا پڑا and then center کے لئے لیدہ کوئی ایسی strategy ہونے چاہیے جس میں ہم ایک ہی دفعہ star اور ایک ہی دفعہ output statement space لکھیں اور تمام چیزیں ہو جائیں لیکن اس سے پہلے the first thing is we have to use فارلوپ so as you know کہ while loop کو ہکر ہتم کرنا ہے تو ہدھر ہم لگاتے ہیں for loop for int i is equal to one space میں نے semi column تھا کہ ہم next جو اس کی condition ہے i is less than equal to six اس کو use کر رہے ہیں and next i plus plus i اس کو بھی میں کمنٹ کر دیتا ہوں جیسے ہم نے فائل کو کیا ہے تو یہ پہلا ہمارا loop جو ہے وہ complete ہو گیا next ادھر j کے لئے ہم کریں گے تو for int j is equal to one j is less than equal to four and plus plus j next is for k and we know that for while loop for for loop ہمیں پر k کو initialize کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ادھر ہم لکھ لیتے ہیں for int k is equal to one خود بہتہ initialize ہو جائے گا k is less than equal to eleven چونکہ last میں ہمیں تمام سارز alignment میں چاہیے ہیں and plus plus k تو باکی ساری سٹریٹیجی نیچے بہر سہی رہے گی یہ increment بھی ہم finish کر دیتے ہیں اور ادھر j کا increment بھی finish next ہے this one while loop اس کو بھی finish کر رہے ہیں اور ادھر لکھ لیتے ہیں ہم for whatever int l is equal to one l is less than equal to six and plus plus counter اس کو save کرتے ہیں again run last ہلے تین سٹار جہاں وہ غائب ہو کے ہیں the reason یہ جو counter ہے یہ نہیں ہم رہتا ہوں گیا تھا so this is it main چیز ہے کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا far کے لہا سے لیکن چکے study mode ہے تو you have to learn both ways while and far دیکھیں بے شک دونوں سیم یہ ہیں لیکن still thoughtable problem آ جاتی ہے تو اگر ایک ہی question آپ کو دے دیا جائے کہ آپ far سے بھی کرو while سے بھی کرو تو اس کے اندر آپ نے جب غلطیاں کریں گے تو انہی سے سب سیکھیں گے اور وہ والی چیزیں پھر آپ سے دوبارہ miss handling نہیں ہوگی اب بات یہ آ رہی ہے کہ اب ہے تو یہ 2D shape تو جسے ہم نے check board pattern کو print کیا تھا using only two loops تو ہم ادھر کے نہیں کر سکتا but we have to use some conditions تو چلتے ہیں اس کی طرف کے conditions کیا ہو سکتے ہیں تو for that سب سے پہلے اس چیزوں کتمام کو again کمنٹ کرنا پڑے گا تا کہ یہ ساری چیزیں چاہیں سائٹ پہ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں star 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 dash okay جی downward so let's move to next thing جس کے اندر ہم logical operators کو use کریں گے variables بھی رہنے دیتے ہیں there will you want two variables i and j جب کوئی value دینی ہوگی تو ہم کر لیں یہ کام جو ہم for loop سے کریں گے لیکن اس کے لئے سب سے پہلے strategy ڈون نی پڑے گی formulation بنانی پڑے گی فارمولا کون سا لگانا ہے تو as we were discussing کہ جب جب ہم نے logical reasoning روز and the second loop will be column جو کہ ہر row کے اندر values کو print کرے گا تو یہ one by one چلے گا one one two one three one four one five and so on is values کو print کرتا چاہے گا تو اس کے اندر ہم نے condition کیا بنانی ہے سب سے پہلے کہ column one جو ہے اس کے تمام stars آر ہیں تو condition will be if c1 is equal to sorry c1 نہیں آئے گا if column is equal to one this is our first condition and اور ابھی میں صرف آپ کو ایک pseudo code style میں لکھ بتا رہا ہوں کہ جب column ہوگا ہمارے پاس 11 then کیا ہوگا تو وہ بھی ہم لکھ سکتے ہیں کہ c is equal to 11 let's say ہم column کے لیے جو counter use current is c and row کے لیے r instead of i and j تا کہ ہمیں چونکہ row and column کا پاتا ہے تو variable بھی لکھا ہوگا تو سمجھ آج next اور کب ہمیں stars جائی ہیں ایک تو column 1 اور 11 fix ہو گیا ایک یہ ہے row 1 کے اندر and last row which is r6 لیکن اس row کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہر جگہ star نہیں ہے first position پہ star second پہ space then star پھر space then star پھر space that mean کہ جو odd places ہیں اس میں star ہیں اور even places ہیں ادھر space ہے تو یہاں پر ہم کہہ لکھیں کہ if r is equal to جب row جو ہے وہ one ہے لیکن 7 and column should be odd تو column should be odd کیسے ہوگا کہ c remainder to is equal to one تو یہ کس چیز کی شوٹی دے گا کہ row one ہے اور column v odd ہے تو star print کر دو similarly ہم next چاہر چلتے ہیں کہ جب row جو ہے وہ last one six one ہے and again column is odd print star تو یہ ہم نے stars کی تمام condition کو ادھر لکھ لیا اور نیچے آجئے گا c out static تو اس سے دیکھیں کیسے logical operators ہمیں مدد دے رہے ہیں بس یہ کہ آپ نے تھوڑا سا آرام سے سمجھنا ہے کہ لکھنا 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 کیسے تو اب ہمیں scheme سمجھ رہی کہ ہم نے condition لکھ نہیں ہے کہ column one ہے یا row one اور six ہے لیکن ساتھ column کیا ہونا چاہیے odd تو start print کردے نہیں تو spaces print کرتے تب اس scheme کو لے کر چلتے ہیں اور چک کرتے کہ ہمارا approach ہے وہ ٹھیک اگر نہیں یہاں پھر ہم row کے لئے row use کر لیتے ہیں column کے لئے c next میں لگاتا on for loop r int r is equal to one r is less than equal to row ہمیں چاہیے چھے find plus plus r okay اس کی body کے اندر ہم نے اب second loop لگانا which is for columns int c is equal to one c is less than equal to 11 that will be 11 ہاں چونکہ 11 ہی آنا and next is c plus plus c چونکہ ہم نے یہاں پر چیزیں define کر دی ہیں تو define کنے کی ضرورت نہیں ادھر بیشہ کاب آگر لکھ سکتے ہیں کہ loop کس کام کے لیے ہے loop to print rows and the downward loop is for columns loop to print column values in a row okay if if c is equal to one c is equal to eleven اور رو is equal to 1 اب انڈ کے لئے کیا ہے دو دف انڈ دبانا پڑھنا اور چونکہ رو انڈ یہ جو انڈ والی condition ہے یہ چونکہ دونوں سیم ہیں اس لئے ہم اس کے ساتھ بریکٹ بھی لگائیں گے تو جب رو ون ہو اور کولم بھی کیا ہو آڈ تو سی یہ percentage 2 is equal to 1 then آپ نے جنابے والا star کو print کرنا چلیں وہ کہہ رہا ہے ایک جو ہے آپ کا کام ہے اب سمیلرلی رو جو ہے سیمان تو اسی کو ہم کر لیتے ہیں copy اور record condition لگاتے ہیں اور رو جو ہے وہ 6 ہو چونکہ 6 روزہ اب یہ ساری چیز ہم نے لکھ لیں تو تب کرنا کیا ہے تب کرنا یہ ہے کہ آپ print کریں star کو ٹھیک ہو گیا else 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 کیا آپ print کریں cout which is space اور جب یہ loop یعنی column کی printing ہو جائے تو پھر آپ نے سوے next column پہ shift کرنا that will be backslash n and this far looked also closed so this is it i hope so کہ یہ صحیح چلے گا کنیشن ہم چیک کر رہے دیں کہ if one eleven column zone تو ٹھیک ہے row one ہو یا row six ہو then نہیں تو ہر جگہ آپ جنابے والا space put کرتا تو اسے run کرتا ہے okay termination نہیں لگائی تو مسئلہ نہیں again run so this is it اب یہاں پر دیکھیں کہ کس طرح ہم نے صرف ایک ہی output لکھے which is star and the second output is space third is the enter backslash and اور اب آپ جو مرضی جو square ہے ریکٹینگل ہے جو مرضی print کر لیں جسٹ کیا ہے کہ آپ کو coating کا پتانا چاہیئے کہ ہم نے یہ and اور کیسے use کرنا تو اگر آپ کو لاجیکل اپریٹرز کا نہیں پتا کوئی مسئلہ نہیں ہے just remember کہ اور کے لئے ہمیں دو دفعہ straight lines لگانی پڑ رہی وہ کہاں سے آئیں گی shift دبا کر جو ہم backslash لگاتے ہیں اور and کے لئے ہمیں دو دفعہ and لگانا پڑے گا یہ shift لگا کر 7 کو دونوں کو سیم ہونا ضرور ہی مزید آپ code کو short بھی کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر دو conditioning سیم ہے کہ column should be even تو میں یہاں پر r is equal to 1 ادھر بھی لگا سکتا r r is equal to 6 and bracket اب یہ چیز کس کے ساتھ mix ہو رہی ہے next 1 کے ساتھ کہ ایک منٹ میں یہاں سے پہلے next جو ہے اس کو ہتم کر لوں condition کو جن پیکٹ جو ہیں ان کو برابر ہونا ضروری ہے تو اب چلیں میں آپ کو یہاں پیچ کیا کرے گا چاہے row 1 ہے یا 6 اس کو کمبیوٹ کرے گا لیکن یہ end کیا کہہ رہا ہے کہ اگر row 1 ہے یا 6 ہے column کو odd ہونا چاہیے تو اگر دیکھتے ہیں تو اس کو اگر ہم run کرتے ہیں تو کیا ہمارا answer صحیح آتا ہے کہ نہیں جو کو کو مزید شارٹ کر دی ہے using end and r جو اس کے پروپرٹیز ہیں تو again we got answer تو لنثی لنثی code لکھنے جائے آپ short بھی کر سیتے ہیں the best ways جو کہ ابھی نیا نیا ہے اسے lengthy لکھیں لیکن جب lengthy میں command حاصل آجائے answer ٹھیک آجائے پھر اس کو short کر دیکھ لے تا کہ آپ کو پتا چلے جب شارٹ کر رہے ہیں تو آرہ کہ نہیں تو this was a تو انشاءاللہ جب ہم maxed examples کریں گے مزید ہمارا experience بڑھتا جائے گا hopefully at the end you will be able to make codes of new figures on your own thank you very much question ہے یہ کچھ نہیں سمجھ ہے تو آپ ساتھ ہی کمنٹ میں ٹھوش سکتے